اسلام علیکم کیسے آپ سب امید خیریت ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہوں بس میری طبیعہ دار ٹھیک نہیں تھی بلکہ کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے اور نظر زکام فیور خاص ہی وہ ہو رہا ہے سب اور تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو آج میں ٹور کروا دوں ہوم ٹور اپنا جو میں نے کبھی نہیں کروایا کچن بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں لاؤنچ میرا دیکھتے رہتے ہیں اکثر ویڈیو میں ہے تو میں نے سوچا ابھی میرا گلخ کافی خراب ہے تو آواز کو اگنور کیجئے گا اچھا میں آپ کو پورا آج فل پور کروا رہی ہوں اپنے گھر کا اور میں یہیں سے انٹر جہاں سے ہوتے ہیں وہیں سے میں آپ کو ٹور کروا ہوں گی گھر کا جہاں میں انٹرن سے وہیں سے میں ٹور کروا ہوں گی یہ دیکھئے گا یہاں سے میرا گھر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے اچھا یہاں وال پہ آپ نے پہلے اگر میرے کسی نے دیکھی یہ ویڈیو جو میں نے لاؤنچ کو ٹور کروایا تھا اس میں یہ وال دکھائی ہے اچھا یہاں پہ میں نے پورا ٹائل لگوایا ہے اس وال پہ کیونکہ یہاں پہ سیلن بہت زیادہ ہے ہماری بیلڈنگ میں یہاں پہ سیلن بہتی یہ وال ہو گئی تھی تو یہ ٹائل لگنے سے یہ کہ وال اچھی ہو گئے اور یہاں پہ پہلے میں نے گیلے رکھتے ہوتے اب یہاں ہے کہ میں نے جوٹوں کا سٹینڈ ٹرکتی ہے یہاں پہ یہ دیکھے گا یہ جوٹوں کا سٹینڈ ہے اور بچے یہاں پہ جوٹے جو بھی آتے ہیں بچے یہیں پوتارتے ہیں جوٹے تو اندر نہیں لے کر جاتے تو اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جوٹے کبھی کبھی کوئی بچے لے جائے تو لے جائے میرے حضبن کے یہ کبھی بنا زیادہ تر جوٹے یہیں پوتارے جاتے ہیں اور میں اپنے جو پپان کی گیلیں میں اگر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ کبرز بھی ہے دیکھیں اسٹارٹی میں میں نے ایک بڑی سی کبرز بنائی ہے یہ دیکھیں کافی بڑی یہ کبرز ہے اور نیچے سٹور کی طرح ہے اور نیچے اوپر میں نے بیٹ شیٹ رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اچھا یہاں اس طرح سے میں نے کالین سب بچھایا ہوئے تاکہ یہاں پہ مٹی ورہ جو بھی ہو یہاں پہ جمع ہو یا جوتے ورہ جسے کوئی غلطی سے بچے اندر آ جاتے ہیں تو وہ جوتے یہاں پہ مٹی یہاں پہ رہے تو اس کو میں کبھی دھو لیتی ہوں اور تب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ساف کر لیتی ہوں یعنی کہ جھاڑوں لگوا لیتی ہوں تو اس طرح سے یہ ساف رہتی ہے اچھا یہ ہمارا مین ڈور ہے باہر والا ڈور یہ ہے اور یہ لکڑی کا یہاں پہ ڈور ہے دیکھیں گے اچھا یہاں سے پہلے ہوتے ہیں ہوتے واقعی ہے یہ ہے جوتوں کا ریک اور اس میں سب جوتیں ہیں اس میں میرے جوتیں ہیں بچوں کے جوتیں ہیں یہ اکپر میرے جوتیں ہیں نیچے بچوں کے جوتیں ہیں اس طرح یہی جوتیں رکھ جائیں اچھا یہاں سے ماشاللہ، کیار Baz بعض میرا لائنج سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں گے یہ کوفی چیئریں ہیں انیاں پہ رکھی ہوئی ہیں اور میں نے لیمپ لیا تھا بعد میں مجھے یہی صحیح لگا تھا یہاں میرے پلانٹ رکھے ہوئے بہت پرانا سا ٹری تھا میرے پر چھوٹا سا تو یہ میں نے یہاں پر رکھا ہوئے اور یہاں اس سائٹ میں میں نے لیمپ رکھ دیا تھا یہ دیکھیں کہ لیمپ ہے یہ تھوڑا سا ہرایا ہوئے اچھا یہ یہاں پر لیمپ رکھ دیا تھا اور یہاں پر کوفی چیئر آگئی اور یہ پفی ہیں یہاں پر جانا مزور رکھتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور یہاں پر LCD لگائی ہے اور یہاں پر کرٹن ہمارے سمپل سمپل ہے کوئی زیادہ ہم نے گھر پر کوئی پیسہ کام نہیں کیا سمپل ہے بلکل سادہ کرٹن بھی بلکل سادہ ہے بہت ہیوی کرٹن مجھے اتنے اچھے نہیں لگتی تو وہ میں نے نہیں لگوایا ہمارے کس گھر میں بلکل بھی نہیں ہلکے فلکہ کام ہے بس تو اس طرح ہے اچھا تو یہاں پر دائنی ٹیبل ہے میرا یہ دیکھے گا یہ دائنی ٹیبل ہے اچھا یہ کپڑوں کا سٹینڈ ہے جہاں پر بچے جب کپڑے ستری میرے بچوں کی اصل میں میری جو ستری والی ماسی ہے وہ آنی رہی ہے وہ یہاں پر کر کے کپڑے یہاں پر لگا دیتی تھی وہ آج کل آنی رہی ہے اور یہ ہے میرے برطنوں کا شوکیس برطن سارے میرے یہاں پر آتے ہیں صحیح ہے اور یہ ہے میرا فریچ یہاں پر ہم نے فریچ رکھا ہوا ہے اور یہ میرا ستری کا سٹینڈ ہے یہ آپ نے سب میں پہلے بھی دیکھا ہوگا اچھا تو اسی طرح یہ ہماری ہے چھوٹی سی بالکنی اور میں نے اپنے پانی گیلن سارے اچھا یہ سٹور کی طرح یوز ہو رہا ہے تھوڑے فالتو سامان بھی یہاں پر رکھا ہوگا ہے یہ دیکھئے گا اور کچھ گیلن خالی گیلن بھی ہیں بھرے بھی گیلن بھی میں آج کل یہی رکھا رہی ہوں سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے پردہ جب ہمیں پردہ برابر کرنا ہوتا ہے تو کٹن میں ہی آج دیکھیں سنپل سا لگایا ہوئے تو یہ بند کر دیتے ہیں وانا اپنے رکھنا تو اپنے نہیں رہتا ہے اور یہاں سے میں آپ کو لاؤنچ دکھاتیوں پورا یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ اس طرح ہے اور تھری پیڈ روم ہے میرے گھر میں اچھا یہ جو ڈرائنگ روم کی تو دیوار میں توڑوا کے ڈرائنگ روم اور لاؤنچ کو ایک ہی کر دیا تھا اس نے میرا ماشاءاللہ یہ لاؤنچ اور ڈرائنگ روم ایک ہی ہے ڈرائنگ روم میرے گھر میں نہیں ہے تو یہ بڑا سا کومن روم ہو گیا یا لاؤنچ ہو گیا ٹی وی لاؤنچ ڈائننگ ایریا یہ سب مکس ہے لیونگ روم جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو اس طرح ہے یہ ٹھیک ہے اور آپ کو ہم لائٹ آل نہیں کی آپ دیکھئے گا تو اب آپ کے لئے نظر آ رہا ہوگا اس طرح یہ ڈائنگ ٹیبل تو اس طرح ہے میری آپ سب نے میری ویڈیو میں لاؤنچ ہو رہا لیکن پھر بھی ٹور کروارے ہیں تو آپ کو سارا دکھانا پڑے گا اور سارا آپ دیکھیں گے اچھا یہ بیڈروم زین کا اچھا یہ ماشاءاللہ سے زین کا بیڈروم ہے اور جب یہ اس ہی لگا تھا میں نے آپ کو روم دکھایا تھا اور یہ اس کا بیڈروم ہے یہ صرف ڈبل بیٹ ہے یہ روم تھوڑا چھوٹا ہے تو اس میں ڈبل بیٹ ہے اس کے تھوڑی سای ٹیبل و بک سوارا آگئے ہیں اور یہ چھوٹا سا ٹریسین ٹیبل ہے جو میں نے یہاں پہ زین کی یہاں پہ رکھا ہے یہ دیکھئے گا بالکنی بھی دکھا دیتی ہوں میں آپ کو یہ واشرو میں زین کا یہ ماشاءاللہ سے زین کا واشرو میں اور یہ میری بالکنی ہے جہاں پہ میں کپڑے وارا دھوتی ہوں اور میں نے واشنگ ماشین بھی یہاں پہ رکھ دی ہے یہاں پہ سارے میں نے فٹنگ دروائی ہے یہ دیکھئے گا اور واشنگ ایریا بنا دی ہے میں نے اس کو بالکنی کو یہاں پہ اتنا بچے بھی نہیں آتے ہیں میں بھی نہیں آتی بچے تو میں بلکل بھی نہیں آتے یہاں پہ کبھی کبھا یہاں پہ کھڑی ہے جاتے ہیں اور اس وقت شام کا ٹائم میں دیکھتے گا دوپ ذرا نہیں کم ہو گئی ہے تو لوگ آگئے ہیں سناٹو ہوتا گرمی آج کل زیادہ پڑھ رہی ہے اچھا اس سائٹ پہ گیزر ہے یہ دیکھئے گا اس سائٹ پہ میری واشنگ مشین ہے اس سائٹ پہ گیزر ہے اچھا آپ اندر چلتے ہیں اچھا اس طرح ہے میرا ڈور بھی نظر آ رہا ہوگا اچھا یہ زین کا بیٹ روم کا ہو گیا یہ بکس زین نیچے رکھتے ہیں یہاں پہ ساری شیلپ میں اور یہ روم ہو گیا زین کا اچھا یہ میرا ماشیل اسے بیٹ روم ہے پہلے والی ویڈیو میں اپنے لیمپ دیکھے ہوں گے جب میں نے لیمپ لائی تھی اور یہ پورا میرا بیٹ روم ہے یہ کبڑ ہے اور یہاں سے ہی پورا اچھا بالکنی اس کی بالکنی بھی یہ جو دور ہے اس والی بالکنی میں جاتا ہے اور یہ ڈبل دور ہے جو ہم ایک ہی بالکنی کو کور کرتے ہیں اچھا اس طرح ہے اچھا یہ ڈرسن ٹیبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی ویڈیو میں تو یہ ڈرسن ٹیبل ہے اس طرح میرا بیٹ روم ہے اس طرح میرا بیٹ روم ہے اس طرح میرا بیٹ روم ہے ماشاءاللہ سے اچھا اچھا لائٹس میرے گھر میں بہت ملیں گے آپ کو لائٹس میں بہت زیادہ جوز کرتی ہوں اس کی ایک اور لائٹ ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گا یہ بھی لائٹ ہے تو لائٹس بہت ہے میرے گھر میں لائٹ لائٹس آپ کو زیادہ نظر آئیں گی جو لاؤنج میں چاہے رومز میں یہ بالکنی ہے جو منول ہے یہ میرا واش روم ہے میرے روم کا اور اب میں بچوں کے روم کا بھی ٹور کروا دیتی ہوں آپ کو وہ زین کی روم کا جو آپ نے دیکھا تھا یہاں سے بہار سے بھی دکھا دوں میں آپ کو لائٹس میں نے آف کر دیا اچھا یہ کچن آپ نے کافی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا یہ میرا کچن ہے ماشاءاللہ میرا کچن ہے لائٹس آپ بھی آف ہیں اچھا میں اب بچوں کو روم دکھاتی ہوں آپ کو بچے گھر پہ نہیں بیونیسٹی کے ہمیں کلاس تھی ان کی لائٹ ٹون کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہ میری بیٹے زوہیب کا بیٹھ ہے ماشاءاللہ اچھا یہ تصویریں ہیں ان کی اچھا یہ دیکھیں گا یہ زونیر کا بیڈ ہے یہ بیچ میں سائی ٹیبل ہے جو میں لائی تھی لیمپس کا زیڈ کا یہ ہے اچھا یہ پیکس ہے یہ میری ذہن کی بچپن کی ہے ذہن اس وقت چار سال کے تھے کافی پرانی پیکس ہے اچھا زوہیب اس وقت دو سال کے تھے تب کی یہ پیکس ہے اور زوہیب یہاں پہ بھی دو سال کے یہ دیکھیں گا کافی پرانی زونیر کی نہیں ہے ان کی ہے دونوں کی بڑے والد بچوں کی ان کی یہاں پہ پیکس ہیں اچھا یہ دیکھیں میرے ٹرائپورٹ بھی یہاں رکھا ہوئے اور اس طرح یہیں میرے بچوں کا اچھا یہاں پہ ان کا یہ ہے یہ یہاں پہ بسکٹ سوڑا ہے یہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں گا یہ کبرٹ سے پوری ان کی یہ کبرٹ سے ان کی یہ کمپیٹر ٹیبل ہے کمپیٹر جب یوز کرتے تھے آپ تو لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ رکھا ہوئے کمپیٹر ہوتا تھا کمپیٹر ہوتا تھا کمپیٹر یوز کرتے تھے اچھا یہ ہے washroom بچوں کا یہ تھوڑی تھی یہاں پہ سیلن ہے اس طرح اس طرح دکھا دیتی ہوں باہر سے بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح یہ بچوں کو روم ہو گیا اور اس طرح یہ پورا ہمارا لاؤنچ ہو گیا اور یہ ماشاءاللہ ہمارا تین بیڈروم ہے اور یہ بڑا سا ماشاءاللہ لاؤنچ ہے اور اکثر ہم یہ ہی بیٹھتے ہیں اس لاؤنچ میں لیکن تاہاں مجھے یہ ہی بیٹھنا پسند ہے میں یہ ہی بیٹھے ہوتی ہوتی ہوں اور ویڈیو بھی آپ سب نے دیکھو کی ساتھ میں ویڈیو یہ ہی بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے اپنا یہ لاؤنچ کا ایریا بہت پسند ہے یہ ماشاءاللہ سے اچھا یہ انٹرینس ہے یہ تو پھر میں آپ سب کو دکھا دوں اس طرح یہ پورا ماشاءاللہ سے ابھی کلا بہت زیادہ خراب ہے بہت آس آس بات کریں یہ ہی بیٹھا ہے یہ پانچ دن سے یہ ہی کنڈیشن ہے جیسے میں نے مدہ دے والی والے دن ویڈیو بنایتی مدہ دے کی ہیپی مدہ دے والی ویڈیو اس کے بعد سے میں تبھی بہت زیادہ خراب اسے ایک دن پہلے سے لیکن سو ویڈیو بنا لیتی یہ دیکھیں یقین ہے آپ کو ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے گا یقین ہے آپ کو میرے گھر پسند آیا ہوگا بس میں اب اپنی ویڈیو کا یہ ہی بینٹ کروں گی میں یہاں بینٹ رہی ہوں اور آپ سب اپنا خیار رکھے گا اور رانی کے دنیا کو سبسکرائب لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ